بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریا سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھامنیل اور ٹائٹل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اخروڑ دیکھے اخروڑ جو ڈرائی فروٹ ہے یا اس کو کھائے یا اس کے درخت کو دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے تو آج آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں میرے ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے نشان کو لازمان دبا دیں تو آئیے پھر ناظرین دیکھتے ہیں جو پہلا خواب بندے کو آتا ہے اس کی تعبیر یعنی کہ اخروڑ کا درخت دیکھنا اگر خواب کے اندر کوئی دیکھے کہ اس نے اخروڑ کا درخت دیکھا ہے تو اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے تجارت میں فیدہ ہوگا اور اختیار حاصل ہوگا اگر وہ کاروبار اپنا کرتا ہے تو اس کے کاروبار میں فیدہ ہوگا اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو اس کو اختیار ملے گا مزید اچھا اگلی تعبیر دیکھ لیں اگلا خواب جو بندہ دیکھتا ہے دو نمبر وہ یہ ہے اخروڑ سے تیل نکالنا اگر خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ وہ اخروڑ کے جو اپنا گریئیں ہیں اس میں سے تیل نکلوا رہا ہے تو کام سے نفع پہنچے گا کسی بدبخت یا کنجوز سے کچھ ملے گا اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کو نفع ہوگا اور کنجوز شخص کے اس کو فیدہ ہوگا اس کو کچھ ملے گا تیسری تعبیر یہ دیکھیں اخروڑ کڑوا کھانا اگر خواب میں دیکھا اس نے اخروڑ کھایا اس کو کڑوا لگا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال حرام پائے گا یعنی حرام کا مال پائے گا بے جا خرچ کرے گا نقصان اٹھائے گا تو بے جا خرچ کرنے سے مراج یہ ہے کہ فضول خرچی کرے گا یعنی فضول ہی اگر پاس پیسہ ہے تو اس کو اڑائے گا اور نقصان اٹھائے گا تو اس کی تین تعبیریں ہیں اخروڑ کڑوا کھانا مال حرام پائے گا بے جا خرچ کرے گا اور نقصان اٹھائے گا تو ناظرین یہ اخروڑ کی میں نے آپ کے سامنے تعبیریں بیان کی ہیں تین طرح آپ کو خواب آیا تین طرح کی میں نے تعبیریں بیان کی ہیں اور یہ میں اپنی طرح سنی کر رہا یہ کتاب کے حوالے ہیں ایک بہت یعنی کہ مصنع کتاب ہے اس سے لے کر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں یہ میرے کی اپنی رائے نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اچھی بھی لگی ہوگی آپ سے اگر دارش یہ ہے اس کو آپ آگے شیئر ضرور کر دیں اور مجھے کمنٹ ضرور کریں میرے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ